ہلو فرینٹس ویلکم بیک ٹوئر اون چینل شیئر مارکی بسی کے آج ہم بات کریں گے موٹھوٹ فائننس کی اس کی بائنگ لیبل ٹارگیٹ اور چارٹ انلیسز کی ساری کچھ بات کریں گے اس میں جو گراوٹ ہو رہی ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دیکھ دیکھیں یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ہم بولیں گے کہ جو ورلڈ کی اچھی کمپنیوں میں نام آتا ہے جو گورڈ لونز پروائیٹ کرتی ہیں اس میں نام آتا ہے اس کا کوئی انڈیا میں آج ہوا جو کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا کسی بھی کمپنی سے منہ پور ہم دیکھیں گے تو اس کے لیبل پر نہیں ہے وہ بہت نیچے ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے مارکیٹ کیپ کمپنی کی تو 43,000 کروڑ کی مارکیٹ کیپ کمپنی اگر ڈیوڈن ڈیل کی بات کریں گے تو 1.39 کی ڈیوڈن ڈیل پروائیٹ کراتا ہے اگر ہم بات کریں گے انڈسٹری کی پی کی تو 29.79 کی انڈسٹری کی پی ہے اور یہ آپ کو مل رہا ہے ماتر 13 کی پی پہ ارننگ پر شیئر کی بات کریں گے دیکھیں کتنا زیادہ ہے 82 روپیز ارننگ پر شیئر ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے چارٹ پیٹرن کی تو چارٹ پیٹرن میں دیکھئے یہ آپ کو نجر آرہا ہوگا چارٹ پیٹرن میں دیکھیں گے تو یہ دیکھئے اس نے جو ہائی لگایا تھا وہ لگایا تھا 1 week میں 1171 کا اور 1078 کا لو لگایا وہ مائنس 6.66% کی ریٹن جنریٹ کی ایک لارج کےپ کمپنی ہے لو رسک پیکٹر ہے اس ون منت میں ہائی لگایا تھا بارہ سو بان نوے کا مطلب تیرہ سو کیاس پاس ون منت میں ہائی لگایا تھا لو سیم ہے اگر ہم بات کریں گے ون ایئر کے چارٹ پیٹرن کی دیکھیں 1400 کا ہائی لگایا تھا 1400 کا ہائی لگایا تھا اور اس کے بعد لو لگایا تھا 476 کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 78% کی ریٹن جنریٹ کیے ہیں اگر ہم اس کے فائننشل ٹرینڈ کی بات کریں گے تو فائننشل ٹرینڈ میں دیکھئے یہ آپ کو لگتار انکریز ہوتا ہو دیکھ رہا ہوگا کورونا کے ٹائم پہ بھی یہ لگتار انکریز ہوا بہت زیادہ انکریز ہوا ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے پروفٹس کی تو پروفٹس بھی دیکھئے لگتار آپ کو انکریز ہوتے دیکھ رہیں گے یہاں تو بہت زیادہ انکریز ہوئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھی پوزیٹیوٹی ورقرار ہے ٹوٹل پروموٹر ہولڈنگ کی بات کریں گے ٹوٹل پروموٹر ہولڈنگز میں دیکھئے 73% کے سٹیک کس کے پاس ہیں پروموٹرز کے پاس ہیں اگر ہم میوچل فنڈز کی بات کریں گے تو 6 دومشٹے کے پاس 7 اور فورن انسٹیوشن کے پاس دیکھیں گے تو 14% کے سٹیکس ہیں ہم بات کریں گے اس کے ریشیوز کی تو دیکھئے فائنینشل ریشیوز کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو ایک الگ پوزیٹیوٹی دیکھ رہی ہوگی 22-26 ہوا ہے لاشٹ یئر جہاں پہ 20 تھا روئی وہاں پہ ہو گیا ہے 26 مارچ 2020 میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے اس کے رو سی کی تو 14 کی جگہ 58 ہو گیا ہے لگ بھگ 4 times ہو گیا ہے اگر ہم بات کریں گے روئی کی تو 5 کی جگہ 5.18 کی جگہ 5.98 ہو گیا ہے total dead کی بات کریں گے تو وہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ جو stock ہے اس میں یہ سب چلتا رہتا ہے تو یہ بہت ہی strong آپ کو fundamentals دیکھ رہے ہیں اگر ہم بات کریں گے اس کے chart pattern کی دیکھئے یہاں پہ corona کے بعد dip لگانے کے بعد یہ آپ کو لگتار increase ہوتا ہوا دیکھا یہ 20 day moving average کے آس پاس چل رہا تھا چلتے چلتے اسی پہ depend ہو کے دیکھئے 20 day moving average کو touch کر کے یہ باپس بھاگ جاتا تھا ایک بار دو بار پھر دیکھیں اس کے بعد اس نے 20 day moving average کو یہاں پہ ٹوڑا ہے ٹوڑنا کے بعد اس کے نیچے نیچے ہی چل رہا ہے جب سے اور اس کے بعد اب دیکھئے یہ blue line آپ کو دیکھ رہی ہوگی جو یہ blue line ہے وہ 100 day moving average جو violet line تو یہ اور یہ جو yellow line دیکھ رہی ہوگی 20 day moving average ہے تو یہ بولنجر بینڈ کے بولنجر بینڈ نہیں پتا آپ کو تو بولنجر بینڈ ہمارے ڈسکرپشن میں لاشٹ میں آپ کو لنک پروائیٹ کر دی جائے گی بولنجر بینڈ کے بالکل lower band پہ چل رہا ہے دیکھئے بولنجر بینڈ کے lower band پہ چل رہا ہے اور یہ اپنی 100 day moving average کے اوپر جشٹ کھڑا ہوا ہے اگر اس لیبل کو یہ ٹوڑتا ہے تو یہ آپ کو آرام سے 1000 کے لیبل پہ جاتا ہوا نجر آئے گا جو اس کا ایک اچھا خاصا support ہے 1000 کے لیبل پہ جاتا ہوا نجر آئے گا اگر یہ break کرتا ہے اس لیبل کو یہ لیبل بہت ہی اہم ہے اس کے لیے بہت ہی شاندار ہیں لوگ اس کا wait کر رہے ہیں اگر یہ ٹوڑتا ہے تو پھر نیچے کی طرف جائے گا 1000 کے لیبل کے آس پاس ورنہ یہاں سے return ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی strong طریقے سے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ consolidation کا بھی دور چل سکتا ہے اس لیبل پہ کیونکہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا دھیرے دھیرے یہ candle green ہو رہی ہے ابھی morning میں negativity دکھی تھی لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں یہ ایک دم سے تھوڑا سا positive کی طرف یہ stock بھاگا ہے اگر ہم mcd کی بات کریں گے تو یہاں پہ sell signal دیا تھا اس کے بعد لگتار downtrend میں دکھ رہا ہے لگتار downtrend میں دکھ رہا ہے جیسے اس نے 20 day moving average کو cross کیا تھا اس کے بعد یہ اس کے اوپر closing تو دی ہے لیکن پھر اس کے اوپر جا نہیں پایا اور اس کے نیچے ہی آیا تو 100 day moving average پہ اب یہ چل رہا ہے اگر ہو سکتا ہے یہ آپ کو data so moving average پہ جو اس کا support ہے thousand یہاں پہ جاتا ہو نجا رہا ہے لیکن آپ کو اگر بلکل بھی آپ نے stock کو نہیں خریدا ہے سکتے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے یہ stock نے پکڑ بنا کے رکھی ہے market میں good loan کے good loan اگر ہم near term targets دیکھیں گے تو آپ قریب اس کو 1400 کے اس پاس target رکھ سکتے ہیں جو اس نے ابھی ابھی لگایا تھا 1400 high لگایا تھا 1400 کے اس پاس target رکھ سکتے ہیں آپ آرام سے اور اس کو acclimate کر سکتے ہیں یہاں سے بلکل بھی گھبرائی جو نیچے جاتے ہیں fundamentally strong جو shares ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں تب ہمیں buy کرنا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں لوگ پھر buy نہیں کرتے ہیں چل یہ کوئی دکت نہیں اگر جیسے یہ یہاں سے آپ نے buy کیا اس کے بعد آپ کو یہ نیچے کی levels پر ملا پھر یہ یہ یہاں پہ آ گیا تو یہاں پہ آپ تھوڑا stock خرید جیسے آپ کو 10 stocks خریدنے ہیں تو آپ 5 یہاں پہ خرید لیجے 200 کے level پہ جاتا ہو نہ جارائے گا کیونکہ یہ بہت ہی strong ہے strong fundamentally strong stock ہے تو آپ اس میں بالکل اپنا investment کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے آج کے دے کی trading session کی ماتر 17% ہم اچھی مانتے ہیں لیکن یہاں پہ صرف 17% ہم ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی negativity بنی ہوئی ہے لوگ اس سے ابھی دوریاں بنا کے رکھے ہیں دیکھتے ہیں last ending session تک کیا ہوتا ہے ابھی لیکن جو moving average پہ کھڑا ہوا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اگر break کرتا ہے تو تھوڑا سا fall آ سکتا ہے ورنہ اگر جس نے investment کیا تو بہت